دروش شریف کی خصوصیت دروش شریف کا بارگاہِ الٰہی میں اس قدر مقام و مرتبہ ہے کہ ہر شخص کے قیاس میں نہیں آسکتی سید عالم نون مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی چیزیں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جس کے دو بازو ہیں اور اتنے بڑے بازو ہیں کہ ایک مشرق میں ہیں اور ایک مغرب میں اس کا سر عرش کے نیچے اور اس کے دونوں پاؤں ساتوں زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا فرشتہ ہے اور مخلوقات کی تعداد کے برابر اس کے پر ہیں جب میری امت کا کوئی مرد یا عورت مجھ پر دروش شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ دریائے نور میں گھوتا مارتا ہے گھوتا لگاتا ہے جو عرش کے نیچے ہے پھر نکل کر دونوں بازووں کو جھاڑتا ہے ہر پر سے ایک قطرہ ٹبکتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور ان قطروں سے پیدا اشدہ مخلوقات کی تعداد کے برابر فرشتے درود بھیجنے والے کے لیے تا قیامت دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں یعنی قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جہاں تک بھی ممکن ہو درود شریف پڑھنا مستحب ہے